ربنا امدتا نسلتائن و احییتا نسلتائن فاقرفنا بجنوبنا فالرہ قوض من سبی اور میں نے آپ کو بتایا پھر زندگی کے ہوئے پانچ ادوار زندگی جمع موت موت بھی ایک زندگی کی حالت ہے موت آدم کا نام تو نہیں ہے نا مردہ پڑا ہے مردہ ہے معدوم تو نہیں ہے چنانچہ ہمارے وجود کے پانچ ادوار ہیں عالم ارواح میں پھر روحوں کے کول سٹوریج میں پھر عالم مادی میں پھر عالم برزخ میں پھر عالم آخر میں تین زندگیاں ہو گئیں ایک عالم ارواح کی زندگی دوسری اس دنیا کی زندگی تیسری عالم آخر کی زندگی یہ ہے زندگی کہ تُو اسے پیمانائی امروز و فردہ سے نناب چاوڑا پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی چوتھا نکتہ میں نے ارز کیا تھا اس روز نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اس بیضو پر میں بحث نہیں کرتا لیکن میں نے آج تیہ کیا ہے کہ میں اس کے زمن میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گمان ملا یہ کافی ارزت تھا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں میرے خطبات میں درود سے قرآن میں اشارات آتے ہیں اس پر تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے خطوط کے ذریعے سے بھی وہ اجمالی بات بنتی نہیں اور تفصیلن لکھنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا دیکھیں اب پتہ نہیں عمر کتنی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خطابات جو ہوا ہے اس میں یہ بات آج میں واضح کر دوں کھول کر کہ نبی اور رسول کے مابین میرے نزدیک کیا نسمت ہے پہلی بات نوٹ کیجئے لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے یہ یا تو نبعن سے بنا ہے جس کے معنی خبر امام راغیب لکھتے ہیں خبرن زو فائدت عظیمت ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو نبع نبع سے نبی خبر دینے والا نبوطن کہتے بلندی کو دفعن تھی تو نبوطن سے نبی جو کہ بلند مقام پر ہے اور یہ حضور نے اس کو تشبیح کے طور پر ایک اپنی عمل کے ذریعے سے اس کو جمائع کیا تھا آپ کو جب حکوم ہوتا ہے نا فستہ بماتومت اب آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے تو آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے وہ کوہ صفحہ بچار ہے آپ تو چھوٹی سی چٹان کی شکل میں ہے حضور کے دوانے میں پاہر تھا اس کوہ صفحہ پر کھڑے ہو گئے آپ آپ نے وَا سَبَا آہ نعرہ لگایا جو ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑی خبر ملے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اب کیسے اتنا دیں لوگوں کوئی ایک ایک گھر جائے کیا کرے کیسے کھڑا لاؤس پیکر کوئی نہیں ٹیلی فون کوئی نہیں ایسلیمس کچھ نہیں کوئی بھی نہیں تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور کپڑے اتارتا تھا ننگا نظیرِ اُریان ننگا نرانے والا اَرْوَا سَبَا اَرْحَا اَرْحَا اَوَا سَبَا جو آنے والی صبح اس لیے کہ غارتگری جو کرتے تھے ایک قبائل ایک دوسرے پر وہ رات میں کرتے تھے اور رات کے بھی جس کو آپ کہتے ہیں ارلی small hours of the morning جب بہت گہری نیند ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا جو ہے تبک تبک کے سلاتی ہے تبا کے توہا سباہا ہا ہے وہ سباہ صبح جو آنے والی خود وہ نے بھی کہا کپڑے نہیں اتارے باقی کام کیا اور اسی بھی اصول ہے ہمیں بھی اپنے دور میں ہر ذریعہ تبریز اختیار کرنا ہوگا مگر حرام نہیں ہے بس لیکن یہ کہ ہم جدیز ذرائع کو چھوڑ دے تو تو گویا کہ ہم خود اپنے پاؤں پر اپنی کنھاڑی پار رہے خیر اب لوگ جو آنگوئے آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے دشمن جمع ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو تم میری بات مانوگے بالکل ایک تو یہ کہ آپ امین اور صادق ہیں سچے ہیں آپ نے کبھی جوڑ بورا ہی نہیں دوسرے آپ بلندی پر کھڑے ہیں تو آپ تو پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے مقاب نبوت جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس بلندی سے خبر دے رہا ہے تو نبعن یا نبواتن یہ اس کے مادے ہیں اور رسالت یہ بڑا ساتھا سر نفذ ہے ارسلہ یا رسول و رسالت کسی کو بھیجنا خط بھیجنا پیغام بھیجنا پیغامبر بھیجنا توفہ بھیجنا بھیجنا ہے اب ان کے زمن میں دو باتیں جو ہیں وہ متفقہ لے ہیں وہ نوٹ کر دیجئے تمام علماء کے انتفاق ہیں پہلی بات یہ کہ یہ بھی ان چند استناحات میں سے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں قرآن میں جو قریب المعنی ہیں قرآن قریب المفہوم ہیں اگر وہ کہیں ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے معنی جدا ہو جائیں گے لیکن الاد الاد آئے تجھ معنی اکٹھے ہو جائیں گے اسے کہتے ہیں علماء اِذَ اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا وَإِذَا تَفَرَّقَا اِجْتَمَعَا مثلاً مومن مسلم یہ ایک معنی ہے call the rose by any name it will spell as sweet مومن کہلو مسلم کہلو ایک ہی معنی ہے لیکن الاد الاد الادہ معنی بھی ہیں قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمَنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اب ان سے کہے یہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے وَاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا یہاں الادہ معنی ہوگئے اسی طرح کے یہ الفاظ نبی اور رسول یہ جوڑا ہم معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے لیکن جب یہ الادہ الادہ آئیں گے تو ہم معنی ہو جائیں گے رسول کے معنی نبی ہو جائیں گے نبی کے معنی رسول ہو جائیں گے ایک جگہ آئیں گے سائیملٹریس کنٹرانسٹ کر ہوگا تو معنی الادہ ہو جائیں گے ایک بات یہ متفق علیہ علماء کے دسلی دوسری بات جو متفق علیہ وہ کیا ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے مسلم عام ہے مومن خاص ہے کیا مطلب ہر مومن تو لازمان مسلم ہے ہر مسلم لازمان مومن نہیں ہے وہ تجھے میں نے آئے بات شروع کی دی یہاں سے آجم مسلمان ہیں دیرڑ عرب ہیں مومن ہوتے تو ہم دنیا میں ضلیل ہوتے اگر یہ ہاں کہہ دیں آپ اس کو تو قرآن کی آپ جھٹلا جائیں گے انتم العالون انکنتم مومنین تم ہی سب سے اوچھے رہو گی اگر تم مومن ہوئے ہم نہیں ہیں ضلیل ہیں قار ہیں مومن کار ہیں تو مسلم ہم مسلمان ہیں اللہ کا فضل ہے یہ بھی وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں گھر پیدا کر دیا تو مسلم عام مومن خاص ہر مومن لازم ان مسلم ہر مسلم لازم ان مومن نہیں اسی طرح نبی عام رسول خاص ہر رسول لازم ان نبی ہے ہر نبی لازم ان رسول نہیں اب تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے روایات میں اور یہ بھی تقریبا متفق علیہ چیز ہے کہ نبیوں کی تعداد سوالاک ہے جو آئے ہیں دنیا میں اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہیں اور اس میں ایک عجیب ہے معاملہ ایک تعلق ہوتا ہے حجت الودا کے سامنے جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام وہ سوالاک تھے گویا کہ یہ وہی تعداد ہے جس تعداد میں دنیا میں نبی آئے اور میدان بدر میں حضور کے ساتھ تین سو تیرہ تھے یہ وہی تعداد ہے جس تعداد میں دنیا میں رسول آئے واللہ عالم یہ روایت کی بات ہے اب دیکھئے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان جو ہے عام علماء کی باتیں کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی کتاب لے کر آتا ہے تو رسول ہے بغیر کتاب کی آتا ہے تو نبی ہے اگر کوئی شریعت نہیں لاتا ہے تو رسول ہے اور شریعت نہیں لاتا ہے تو نبی ہے یہ باتیں غلط ہیں حضرت عیسیٰ نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے حضرت دعوت کتاب دیئے گئے ہیں زبور لیکن نبی ہے رسول نہیں تو یہ دونوں ڈیفینیشنز جو ہیں they fail وہ صحیح نہیں اب میرے نزدیک کیا ہے وہ سمجھ دیجئے نبوت ایک برتبہ ہے اس کے لئے انگریزی کا نزدیک استعمال کارڈر رسالت ایک اہدہ ہے اپوائنٹمنٹ نبی جب اسے کسی خاص جگہ پر معین کر کے بھیج دیا جائے وہاں جاؤ اب وہ رسول ہو جاتا ہے جیسے سی ایس پی آفیسر ہے اس نے کالیفائی کیا ہے ٹریلنگ بھی کر لی ہے سارا کر لیا ہے اب اسے ڈی سی بھی لگائے جا سکتا ہے کہیں ڈیپٹی سیکرنٹری بھی لگائے جا سکتا ہے کہیں کسی مہکمے کا چیئر بھی لگائے جا سکتا ہے وہ اس کا ہودہ ہوگا کارڈر اس کا سی ایس پی رہے گا مرد تبزر یہ سی ایس پی آفیسر ہے یہ پی سی ایس آفیسر ہے ان کا کارڈر یہ ہے ان کا کارڈر یہ ہے تو نبوت جو ہے وہ ایک